بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مریم نواز صاحبہ پاکستان پہنچ چکی ہیں اور ان کے چانے والوں نے ان کا ائرپورٹ پہ بہت زبردست طریقے سے استقبال کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اس استقبال کا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے دو بہت بڑے توفے اس پاکستانی عوام کو دیئے ہیں بے شک یہ توفے ہمیں نون لکھی اسپورٹروں کی وجہ سے ملے ہیں یہ توفے اتنے بڑے تھے کہ سراج الحق جیسا بندہ اس نے بھی مریم نواز کو بہت بڑے خطاب سے نوازا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ دو توفے اور جو سراج الحق صاحب نے مریم نواز کو خطاب دیا ہے وہ ہی بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر دیں بہت شکریہ جی ناظرین یہ اتنے بڑے تحفے ہیں کہ ان کو دیکھے ان کو سن کے پاکستانی قوم کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس میں کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی نہ کسی کی مخالفت کی بات ہے اور نہ کسی کی حمایت کی بات ہے یہ حقائق پر مبنی بات ہے آپ خود دیکھیں اور جس انسان کے اندر حلال رزق گیا ہوا ہے اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس پہ سوچے گا ضرور چاہے وہ نون لیک کا ہی سپورٹر کیوں نہ ہو ناظرین پہلا تحفہ آپ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہے کہ یہ مریان نواز صاحبہ واپس آئی ہیں تو ان کو سرکار کی طرف سے جو پروٹوکول دیا گیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر نون لیک والوں کو سوچنے کی دعوت ہے کہ مریان نواز صاحبہ کون سا کارنامہ انجام دے کے آئی ہیں کیا وہ پیدل حج کر کے آئی ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے کیا وہ پاکستان کے لئے باہر گئی تھی کیا وہ پاکستان کے لئے واپس آئی ہیں اس سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوا پاکستان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور ان بڑے خاندانوں کا آپ لائف سٹیل چیک کریں یہ ملک یہ سب افورڈ کر سکتا ہے جس ملک میں آج ہی جو دوسرا بڑا توفہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے فی لیٹر کا اجزافہ کر دیا ہے غریب کی پونچ سے پیٹرول ڈیزل آٹا ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے اور یہ لوگ ہر چیز کو اس طرح بیت آشا طور پر ضائع کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے کیا نون لیک والے کیا جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے خدا کا واسطہ ہے خدا کا خوف کریں اس میں کسی پارٹی کی بات نہیں ہے آپ خود سوچ کے اپنے ضمیر کی آواز سنیں یہ ان لوگوں کو وہی سپورٹ کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ جن کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ہے یا وہ لوگ جو اپنے حرام کے کام کروانے کے لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ دوسرا کلپ بھی ساتھ چل رہا ہوگا اس میں دیکھیں کہ کیسے سینئر بزرگ سیاست دھان مریم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یہ ہوتی ہے سیاست ویسے پاکستانیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک کیسے ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو اس وقت آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا آپ دوسرے دن خلیفہ بننے کے بعد اپنا کپڑا بیچنے کے لیے بزار گئے تو صحابہ اکرام نے آپ کو دے کے کہا کہ آپ بزار میں کیا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ تو میرا کاروبار ہے تو صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کہ آپ ایک اسلامی ریاست کے خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ یہ کاروبار نہیں کریں گے اس کی دو وجہات تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اپنا کاروبار کریں گے تو آپ ریاست پر پوری توجہ نہیں دے سکیں گے دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ اگر کاروبار کریں گے تو سب لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے عوضے کی وجہ سے اس سے جو دوسرے کاروباری ہیں ان کے کاروبار پر اثر پڑے گا تو مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت المال سے آپ کا خرچہ پورا کیا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے ایک مزدور کی جتنی دیاڑی ہے مزدوری ہے اس کے برابر مجھے معافضہ دیا جائے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ مزدور کی عمدنی تو بہت کم ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ سب سے پہلے مزدور کی دیاڑی کو بڑھا ہو ہوں گا یہاں پر ایک جو لوگ ان قاتلوں چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے منافقت کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مریم جیسی بیٹی دے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں ایسی بیٹی نہیں چاہیے تو آپ لوگ ایسی عورت کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ جو بھی مہنگائی کا توفہ مریم نواز کے آنے کے بعد ملا ہے کیا اس سے آپ کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑے گا یا آپ کے پاس آرام کتنی زیادہ کمائی ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جو بات سراج العاق صاحب نے کہی وہ بھی یہی ہے کہ ایک شہزادی لندن سے آ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا استقبال کرو جس سنس میں انہوں نے یہ بات کی ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو خدارہ ایسے چوروں ایسے کرپٹ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور اچھے نیک لوگوں کا ساتھ دیں اس کرپٹ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اگر آپ اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو تاک تابتہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ